آج ہم لوگ میکا گوڈزلا کو ہرانے والے اپنے میکا سپائیڈر کے ساتھ اب ہمارے پاس بھی میکا یونٹس آ چکے ہیں اور میکا گوڈزلا اکیلا نہیں ہیں جس کے پاس میکا پاور زون لیکن ہمارا روپور تھوڑا ویک لگ رہا ہے جب تجھے لگ رہا ہے کہ یہ ویک ہے لیکن بھائی یہ بھی سب کا باپ ہے یہ بھی بہت زیادہ سٹرونگ ہے تجھے کیا لگ رہا ہے کہ یہ کوئی عام سپائیڈر ہے بھائی صاحب یہ بھی بہت بھینکر سپائیڈر ہے اور میکا گوڈزلا کو ٹکر دے سکتا ہے ہاں اگر اس نے نہیں مارا تو گائز ہم لوگ اس کو اپگریڈ بھی کر سکتے ہیں ہم لوگ ابھی بیٹا کو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے گائز کہ میکا گوڈزلا آخر میں کتنا زیادہ سٹرونگ ہے اوکی گائز میکا گوڈزلا نے بھی اٹیک کرنا شروع کر دیا ہے لیکن ہمارا سپائیڈر بھی یہاں پر کم نہیں ہے ہمارے سپائیڈر بھی اس کے اوپر بھینکر اٹیک کر رہا ہے ایک منٹ گائز میکا گوڈزلا نے روکٹس مار دیئے تب ہماری سپائیڈر کو بہت زیادہ نقصان ہونے والا ہے ارے تیل سے اٹیک کر رہا ہے لیکن گائز یہ سپائیڈر کو دھکا نہیں دے پائے گا میں تو کہتا ہمارے سپائیڈر کو ہم لوگ بہت اپگریڈ کرتے ہیں مال اور مرحبہ ہمارا ہے کم سپائیڈر بھی ی çocuk مجھے پیش رہا ہے سنجن کہ سپائیڈر مارا جائے گا سپائیڈر میں مرانے plane یہ ہماری سپائیڈر کو بھینران نہیں چھوڑے گا لیکن میں ہمارے سپائیڈر کو یہ نہیں پیش کر گا سپائیڈر بھی اس کے اوپر بھینکر میرانی پینکر مجھے پتا ہے سپائیڈر میں ہے کہ میرے ہیں اس نے 속 sessions کی کوشش کر رہا ہے لیکن بھائی نیچے کی طرف مت گرنا اوکے وہ اٹیک تو کر رہا ہے سپائیڈر بھی ابھی مست اٹیک کر رہا ہے میکا گوڑزلا بھی پاگل ہو چکا ہے اس کے اوپر اور ان دونوں کی بھائنکہ لڑائی چل رہی ہے لیکن یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اس کے اوپر بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ بوس کے اپگریٹس کرنے پڑیں گے سپائیڈر کے اوپر تب ہی یہاں پر میکا گوڑزلا مارا جائے گا مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے میکا گوڑزلا بہت اٹیک کر رہا ہے بھائی اتنا اٹیک کرے گا مجھے پتہ نہیں تھا یہ کچھ زیادہ ہی اٹیک کر رہا ہے حد سے زیادہ اٹیک کر رہا ہے اور گائز اس طرح تو ہمارا سپائیڈر ٹوٹ جائے گا بھائی بھائی صاحب ٹوٹ دیا مجھے پتہ لگا ہے ہمارے سپائیڈر یہاں پر ٹوٹ گیا آرے دیکھا ہمارے میں میکا گوڑزلا بہت ہمارے سپائیڈر ٹوٹ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں اپنے سپائیڈر کو سٹرانگ کرنا پڑے کم میکا گوڑزلا کو مارنے کے لیے اگر ہم لوگوں نے اپنے سپائیڈر کے اوپر ارے لیکن یار یہ سپائیڈر تو میں نے ٹیم ٹو کے اندر پلیس کر دیا آرے تو ہمارے میں ٹیم ٹو کے اندر ہی پلیس کرنا تھا تو نیچے کی طرف چار کیوں آ رہا ہے میرے چار پیر ہے ایک دو تین چار پانچ چھ سات چیزوں کی ہیلتھ ہے تو سپائیڈر کو یہ چار یونٹ کنسیڈر کر رہا ہے اینیوی دیکھو ہمارے پاس یہاں پر بوس یونٹ بھی ہے اور بوس یونٹ بھی بہت زیادہ خطرناک بھینکر یونٹ ہے لیکن اگر ہم لوگوں نے بوس کے اپگریڈز کر دی ہے سپائیڈر کے اوپر دونوں کی دونوں یہ میکا یونٹس ہیں تو میکا گوڑزلا مرنے کا چانس بہت زیادہ ہائی ہو جائے گا مطلب کہ پروبیلیٹی ہائی ہو جائے گی اور اس کے بعد ہم لوگ اس کو مار سکتے ہیں تو میں تو یہاں پر بوس کے اپگریڈز کرنے والا ہوں بوس کا مشین گن بھی لگاتا ہوں لیکن مشین گن کو تھوڑا سا چھوٹا کر کے یہاں پر پلیس کرتے ہیں کیونکہ بسکلی ہم لوگوں نے ایسے بھی پلیس نہیں کرنا کہ بھائیسا ہمارا سپائیڈر فیٹ صحیح سے آپریٹ ہی نہ کر سکے بوس کے دو ہی اپگریڈز ہیں مشین گن اور اس کے بعد بوس روکیڈ لانچر وہ تو میں نے پلیس کر دی ہے لیکن اس کو مارنے کے لیے مجھے بیک سائٹ پر کچھ ایسے میزائل لانچرز مطلب کہ ویپن ٹو کے میزائل لانچرز پلیس کرنے پڑیں گے یہ ہوئی نا بات ہم لوگ اس کو اور زیادہ میکا کر دیں گا ہاں جب اس کو جتنا زیادہ ہو سکے میکا یونٹ بنانا پڑے گا ٹھیک ہے پیچھے کے ذرا سے میزائل لانچرز نکلیں گے اور اس کی ٹانگو کے اوپر اگر میں نے فلیم تھوڑ لیں گیس فلیم تھوڑ ٹانگو کے اوپر لگانے کا پتہ نہیں بینیفیٹ ہوگا کے نہیں ہوگا یہاں پر اگر فل سائز کر دوں تو ہمارا سپائیڈر چل تو پائے گا چلنا تو چاہیے ویسے لیکن میں رسک نہیں لینا چاہتا ہوں تو اگر ہم لوگ بیٹا کو شروع کر رہے ہیں لیٹسی ہاں گائز مس چلوڑ او بھائی ساب گائز کیا مس آگ نکلی مجھے پورا یقین ہے گائز کہ اس دفعہ اس کو ہم لوگ جلا کے بھسم کر دیں گے اس کے اوپر اتنے اٹیکس ہوں گے نا کہ یہ خود پریشان ہو جائے گا کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے میرے اتنے اٹیکس کیسے ہو رہے ہیں اوکے اب گائز ایک اور مشین گن یہاں پر پلیس کروں گا اس کو ہم لوگوں نے سارے کے سارے ویپن سے مارنا ہے میزائل لانچرز تو لگ چکے ہیں لیکن گائز راکیڈ لانچرز بھی میں یہاں پر مس کرنے نہیں والا ہوں راکیڈ لانچرز کو مجھے نا یہاں پر لگانا چاہیے تھوڑا زیادہ سائی چھوٹا کر کے اوکے گائز راکیڈ لانچرز بھی ہم لوگوں نے پلیس کر دی ہیں کچھ میزائل لانچرز گائز ہم لوگوں کو یہاں پر سائیڈ پر پلیس کرنے پڑیں گے مطلب چہاروں طرف سے میزائل نکلنے چاہیے اس میکا گوڑز لانچرز کو مارنے کے لیے اوکے گائز بہت زیادہ اوپی بن چکے ہمارا یہ یونٹ اتنا اوپی کے یقین کرو مجھے بھی یقین نہیں آرہا ہم لوگ اس کو ابھی پکا ایلیمنٹ کریں گے اوکے یہ یہاں پر کچھ اور میزائل لانچرز لگا دیئے اور گائز اس کے ٹانگوں کے اوپر بھی میزائل لانچرز لگاؤں گا تاکہ بھائی اتنے میزائلز نکلیں کہ یہ میکا گوڑز لانا پریشان ہو جائے بس مجھے یہ ڈر ہے کہ اگر ہم لوگوں نے اس کو مار دیا تو پھر یہ پرانا والا میکا گوڑز لانا لے آئے آئی ہوپ کے نہیں لے کر آئے گا لیکن we never know گائز کیا پتہ پرانا والا میکا گوڑز لانا لے آئے اوکے اب گائز ہمارا سپائیڈر ایک عام سپائیڈر نہیں بلکہ مونسٹر سپائیڈر بن چکا ہے آگ سے لے کر سب کچھ نکلنے والا ہے لائٹننگ گن کو کیوں بھول گئے ہم لوگ اگر ہم لوگ یہاں پر سب کچھ لگا رہے ہیں تو گائز ایک لائٹننگ گن بھی ہونی چاہیے اوکے لائٹننگ گن کو نہ میں بلکل اس کے ٹاپ پہ لگاتا ہوں ہاں یہ صحیح ہے گائز اب دیکھنا آجا بھائی میکا گوڑز لانا اکرامہ بھی یہ اپنے دوسرے ساتھی کو لے آئے ہمارے لئے پروبلم ہو جائے گیار جوب رکھ جائے پہلے اس کو تو مارے اوکے گائز یہ نکلے روکٹس اب پتا چلا بھائی میکا یونٹ کیا ہوتا ہے ارے یہ تو ہمارے اب کبھی بھی بچ نہیں سکتا اس کا بچنا ہے impossible ہے دیکھ رہے ہو کیا مست آگ نکل رہی ہے ارے یہ تو ہمارے بھائی کچھ زیادہ ہی خطرنا کا ٹیک ہم لوگ اس کے اوپر کر رہے ہیں بھائی یہ پگل جائے گا پورا اور روکٹس چاروں طرف سے نکل رہے ہیں چاروں طرف سے روکٹس نکل رہے ہیں لائٹننگ تھندر بھی مست کام کر رہے ہیں اوکے بہتہ سہیں گائز ابھی تک ہم لوگ اس کو مار تو نہیں پائے ارے نہیں 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 الٹا مات ہونا الٹا مات ہونا الٹا مات ہونا لیکن اگر الٹا ہو بھی گیا تب بھی گائز کوئی پروبلم نہیں ہے ہم لوگ یہاں پر اس میکا گوڈزلا کو آج ٹوڑنے والے ٹوٹے گا بھائی تُو میکا گوڈزلا اور جو لیتے تم لوگ چینل کو سبسکرائب اگر بین ونفکیشن کو ہلپ لگاؤ کیونکہ مجھے نہیں لگ رہا کہ اب میکا گوڈزلا ہمارے سپائیڈر کو مار سکتا ہے ہمارا یہ سپائیڈر کو زیادہ بھینکر ہو چکا ہے اور ہم لوگوں نے اس کو مار دیا یہ ہوئی نا بات ہمارے بھی ابھی یہ کیا کرے گا جب ابھی یہ کیا کرے گا کچھ بھی کر نہیں سکتا ہے بھائی ہم لوگ جیت چکے ہیں یہ کونسا گوڈزلا آگیا یہ تو ہمارے پرانے والا گوڈزلا ہے مجھے پتا تھا کہ یہ پرانے والے کو لے کر آئے گا اپنا اولڈ ورجن لے کر آئے گا ایسے مجھے لگ رہا ہمارا اکیلا سپائیڈر ان دونوں کو ایلیمنیٹ کر سکتا ہے اگر ایسا ہو سکتا ہے تو بھائی کچھ زیادہ ہی اوپی ہے ہمارے سپائیڈر کیا کہ تو بیٹر کو شروع کر دیں کیا میں تو اس کو اور اپگریڈ کرنے نہیں والوں مجھے لگ رہا کہ ہم لوگ ان دونوں کو مار دیں گے لیکن اگر میرے سپائیڈر کو ان لوگوں نے مار دیا تو ہم لوگ یہاں پر پلازما کینن کے ساتھ ان کو آگ لگانے والے ہیں تب ان کو پتا چلے گا دوبارہ سے بیٹر کو شروع کرتے ہیں پرانے والے میگا گوڈزلا نے کتنا اٹیک کر دیا یہ دونوں کے دونوں مل کے ہمارے سپائیڈر کو مارنے ہی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمارے سپائیڈر بھی کس سے کم نہیں ہمارے سپائیڈر بھی یہاں پر کم تو نہیں ہے اٹیک تو مست کر رہا ہے وہ بھائی صاحب یہ لوگ کچھ زیادہ اٹیک کر رہے ہیں پرانے والا گوڈزلا تو صحیح سے چل بھی نہیں پا رہا ہے میرے خیال سے دوبارہ سے یہ نیا والا مارا جائے گا سارے کے سارے روکیڈ اس کے مس ہو چکے ہیں کیونکہ ہمارے بیچ میں یہاں پر میکہ گوڈزلا نیو والا آ گیا تو پرانے والا اٹیک کر ہی نہیں پایا آرے تب بھی ہمارے سپائیڈر کو بہت زیادہ یہ لوگ تنگ کر رہے ہیں آرے نیچے گرا دیا کوئی بات نہیں ایک دفعہ نیچے گرا دیا تو کیا ہوا دوبارہ نیچے گرا کر دیکھو اس دفعہ ہمارے سپائیڈر ابھی تک سروائیف کر رہا ہے یہی بہت بڑی بات ہے تو دیکھ رہا کتنا آز تھا روکیٹس وقت بھائی ریال میکہ تو ہمارا یونٹ ہے لیکن آمہ بھائی وہ بھی بہت خطرنا کیا آرے یار اس لیجنڈری والے نے اٹیک کرنا شروع کر دیا یہ کچھ زیادہ ہی اٹیک کر رہے ہیں بھائی دونوں کے دونوں مل کے اٹیک کر رہے ہیں اور یہ لیجنڈری والا تو کچھ زیادہ ہی اٹیک کر رہے ہیں میرا سپائیڈر یہاں پر ابھی مارا جائے گا آرے مجھے بھی لگ رہا ہے آمہ بھائی ہمارا سپائیڈر ان کو نہیں روک پائے گا اوکے دیکھتے گائیز کی کیا ہوتا ہے یہ لوگ بھی میکہ ہیں لیکن ہمارا سپائیڈر بھی بھینکر میکہ ہو چکا تھا ٹھیک ہے تم لوگوں نے مار دیا نا اب تم لوگ دو دو ہونا تمہاری ہیل دیکھتا ہوں دونوں کی آدھی ہیل چلی گئی تھی لیکن اب ان کی پوری ہیل لے کر جانے کے لیے میں ان سے بدلہ لینے والا ہوں اور بدلہ میں لوں گا پلازما کینن کے ساتھ تمہیں نہیں پتا کہ لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے زلہ کو پلازما کینن سے کیسے مارا تھا تمہیں گیا لگ رہا کہ ہمارے پاس ویپنز نہیں ہیں بھائی اب تمہیں ریل پاور کا پتا چلے گا پلازما کینن کی یہ ہوئی نا بات ابھی ہم لوگ ان کو ختم کریں گا ہاں چوب اب نا ان کو ختم کرنے کی باری آ چکے تین پلازما کینن یہاں پر اور تین پلازما کینن یہاں پر لگاتا ہوں اور اب تو گائز ویپن ون بھی یوز ہوں گے میں نے ان کو پہلے یوز نہیں کرنا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ بھائی یوز کرنا ہی کیا ضرورت ہے لیکن ان لوگوں نے اپنی ٹیم کو بڑھا کر مجھے فورس کر دیا ہے کہ میں ان کو ڈیمیج پہنچا ہوں اوکے لیٹس گو ہم لوگوں نے زندگی میں اتنے زیادہ اپگریٹس کی ہیں کہ ہم لوگ اب ان کو چھوڑنے نہیں والے ہیں ہائے راما پہ ان کو بالکل بھی نہیں چھوڑیں گے واقع ہے راما پہ ان لوگوں نے ٹیم بنا کے بہت غلط کر دیا جو پلازما کیننز تو لگ چکے ہیں لیکن ابھی جس پلازما کیننز سے کدھر کام چلے گا تو اس لیے گائیز ایک اور سپائیڈر کا ویپن وہ بھی میں اس کے اوپر یہاں پہ لگانے والا ہوں سائز تو چھوٹا ہے لیکن گائیز اٹیک اتنا ہی ہوگا ڈیمیج وہی ہوگا سائز چھوٹا ہے تو کیا ہوا اوکے ایک یہاں پر اور اس کے بعد ایک یہاں پر تمہاری ایسی کی تیسی تم لوگوں نے بھائی ٹیم بنا کر کیا سمجھا تھا کہ تم لوگ یہاں پر جیت جاؤ گے اب دیکھنا گائیز اب ان کو پتا چلے گا یہ اتنا زیادہ اوپی ہو چکا ہے کہ اب اس کو کوئی بھی مار نہیں سکتا ہے میں اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہوں چلو ہمارے ابھی ہم لوگ دوبارہ سے بیٹل کو شروع کرتے ہیں اس دفعہ ہم لوگ ان کو نہیں چھوڑیں گا اوکے گائز میرا سپائیڈر بھی یہاں پر اپگریڈ ہو چکا ہے ان دونوں کو اس دفعہ ماریں گے لازٹ ٹائم ان دونوں کی آدھی ہیلتھ لے لی تھی اس دفعہ ان دونوں کی پوری ہیلتھ لے لیں گے آرے چلو بیٹا کو شروع کرو بیٹا کو میں نے شروع کر دیا گائز بھینکر اٹیک ہونے لگ چکا ہے اس دفعہ تو ہیلتھ بار کو بھی آن کریں گے ایک کو مار دیا بھائی سے ہم لوگوں نے ایک کو مار بھی دیا پلازما کینن آمار پہ کچھ زیادہ ہی خطر نہ کیار تمہاری ایسی کی دیازی گائز ان کو چھوڑنے نہیں والا میں آرے ہائی رامان پہ لیکن آرما پہ ہماری بھی بہت زیادہ ہیلتھ چلی گئی ہے ایک مر گیا سنچیں تو فکر مت کر آئینو کہ ہماری آدھی ہیلتھ چلی گئی ہے لیکن یہاں پر ایک مارا جا چکا ہے سپائیڈر جلی سے مڑ جا بھائی کیا کر رہا ہے اس کو روٹیٹ ہونے میں بہت ٹائم لگ رہا ہے لیکن گائز یہاں پر آگ پلازما کینن سب کچھ اس کے اوپر بھینکر اٹیک ہو رہا ہے آرے یہ نہیں بچ سکتا اب اس کا بچنا ہے impossible ہاں چوب اس کو بھی مرنا پڑے گا تو آیا تھا نا بھائی اپنے بوس کو بچانے کے لئے نکل یہاں سے اس کو بھی ہم لوگا نے مار دیا اور اس طرح گائز ہمارا سپائیڈر ان دونوں گوڑزولا کے اوپر بھاری پڑا کیسا لگ رہا تم لوگوں ہمارے سپائیڈر کمنٹ کر کے ضرور بتانا ملتا ہوں تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے با بائی